اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلو والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم نبین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین طاہلین المعصومین واللعنت دارمت على اعداوهم اجمعین من الآن الى لقاء يوم الدین ملکر دعای فرجی تلاوت کرتن ملائی ازمال بلا وبرها لخفا وانکشف لغتا وان قتع بجرہ وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان وعليك المشتقى وعليك المعول في الشدة والرفاق اللهم صل علىك فرس عطاق ثانی وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قریبا كلمه البصر أو هو أقرب ملكه يا محمد يا علي يا علي اقفیانی فإنكما کافیان وانسرانی فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوط ادركنی ادركنی اساس بحق محمد وآله طاهرین سلوات اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالی في كتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو استقصصادقین بسم الله الرحمن الرحیم الله ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الغذومات أولئك أصحاب نالهم فيها خالدون سلوات اللہ وليما صلی اللہ وحمد وآلی خدا من دمتال قرآن مجید میں انشاءت فرما رحا ہے انما وديكم الله ورسوله اے مسلمانوں جان لو سب سے پہلے اللہ تمہارا ولی ہے اور اللہ کے بعد رسول تمہارے ولی ہیں اور رسول کے بعد والذین آمنوا الذین يقیمون الصلاة ویعطون الزکاة وهم الراقعون وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہوئے نظر آئیں یہ مولا علی کی فضیلت میں شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے یہ آیت تب نازل ہوئی جب ایک نمازی نماز پڑھا حدثہ اور ایک غریب آیا غریب نے خیرات مانگی اس کو کسی نے خیرات نہیں دی وہ کہہ کے مسجد سے یہ نکرنے لگا خدا یا تو گواہ رہنا تیرے نبی کی مسجد میں میں آیا اور خالی ہاں جا رہا ہوں تاریخ نے لکھا اسی موقع پر ایک نمازی رکو میں تھا رکو میں اشارہ کیا انگوٹی لے کر فقیر چلا گیا جبریل آیت لے کر نازل ہوئے تھا یہ وہ حسیہ ہیں جن کی نمازیں ہماری نماز کی طرح نہیں ہیں قیامت کے دن بڑھتے ہیں ہمیشہ علی کیا ہے نیزان ہیں علی ترازویں ہمارے آمال کے یعنی کیا یعنی ایک طرف ہماری نماز رکھی جائے گی اور ایک طرف علی کی نماز رکھی جائے گی اس وقت ہم اپنی گناہوں سے شرم نہیں کریں گے اپنی نمازوں سے شرم کر رہے ہوں گے کہاں وہ نماز اور کہاں ہماری نماز اسی لیے تو فرمایا کہ کسی جنگ میں مولا علی کے پاؤں پہ تیر لگ گیا تیر ہڈی کو پار کر کے چلا گیا اصحاب نے سوچا کہ تیر کو نکالیں رسول نے منع کیا نئی تیر کو نہ نکالنا یا رسول اللہ تیر کو چھوڑ دیں آج کی زبان میں کہیں انفیکشن ہو جائے گا زیادہ بیماری بڑھ جائے گی کہاں نہیں نہیں تیر کو نہ چھوڑو تیر کو تب نکالنا جب علی نماز میں آئے اور سجدے میں اپنا سر رکھ دیں تاریخ یہ دکھتی ہے نمازی مسلح عبادت پہ آیا اپنی پیشانی جب سجدے میں رکھی اصحاب نے تیر کو نکالا مسلح خون سے تر ہو گیا نمازی کو پتا نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے یہ وہ نمازی تھے مگر جسے کہا جائے امیر المومنین کی ہر فضیلت میں اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے جب ہم نے کہا علی فاتح خیبر کہا اتفاقا فاتح خیبر ہو گئے ہم نے کہا علی فاتح پترو ہنے نے کہا اتفاقا فاتح خیبر ہو گئے ہم نے کہا علی مولود کعبہ کہتا اتفاقا وہاں ان کی والدہ آئی تھی وہاں پیدا ہو گئے ارے علی بستر نبی پہ سوئے اتفاقا کوئی نہیں تھا وہی سو گئے ارے میں انہیں لمبا جواب نہیں دوں گا میں کہوں گا ہر بات پہ آپ کہہ رہے ہیں اتفاقا 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 یہ بات ہوئی ہے لگتا تو یہ ہے دنیا کے تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا فاتح بنیں گے تو علی ہی بنیں گے ہر جگہ علی سامنے نظر آ رہے ہیں اتفاق نہیں یہ فضیلت ہیں فضیلتیں علی کو ڈھونڈ کہ علی کے قدموں کو چھوپ رہی ہیں ہر فضیلت علی کو ہے اب ان میں سے اعتراض کیا ارے بھائی آپ نے لگ رہا ہے سائنس نہیں پڑی نربس سسٹم نامی چیز ہوتی ہے ہٹی میں تیر چلا جائے آپ کو پتا نہ چلے یہ کیسی لوجیکل بات کر رہے ہیں انہیں قرآن سے جواب دے دیتا ہوں قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ ہے حضرت یوسف ہیں اور جب حضرت یوسف پر زلیخہ عاشق ہو گئی عورتوں نے تانہ دیا زلیخہ کو اپنے نوکر پر عاشق ہو گئی ہے زلیخہ نے کہا ذرا ایک مرتبہ میرا یوسف دیکھ تو لو پھر مجھے تانہ دینا ایک مرتبہ ساری مصر کی عورتوں کو بلا دیا گیا اور محفل سچ گئی زلیخہ نے سب کے ہاتھ میں ایک چھوڑی اور ایک سیب دے دی قرآن کے جملے ہیں اور زلیخہ نے کہا جب یوسف آئیں گے تم سیب کو کار دینا تا قرآن میں مجید کے مطابقہ اس طرف سے یوسف نبی کمرے میں آئے ادھر سے زلیخہ نے اشارہ کیا سیب کار دیے جائے اب قرآن کے جملے ہیں جب وہ سیب کار رہی تھے انہیں پتا نہ چلا سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں کیوں انہیں پتا نہ چلا درد انہیں نہیں ہوا کیا ان کا نرور سسٹم کام نہیں کر رہا تھا ارے کیسے درد ہوتا وہ تو یوسف کے حسن میں ڈوب چکی تھی یہاں دیکھنے والی مصر کی عورتیں تھی اور حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی وہاں دیکھنے والے علی تھے خالق یوسف کے حسن کو دیکھ رہے تھے علی وہ یوسف کا بھی خالق تھا اس کے حسن کو علی دیکھ رہے تھے اسی لیے بتا نہ چلا کہ دیر نکلا یا نہیں نکلا ان حسیوں کا مقام رتبہ اتنا بلند ہیں قرآن میں خدا کہہ رائے اے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کا ذکر تمہیں دوریت میں بھی ملے گا انجیل میں بھی ملے گا زبور میں بھی ملے گا اور یجدونہم مزارے کا سیغہ ہے یعنی کرنٹ اور فیوچر پہ دلالت کرتا ہے یعنی یہ ذکر آج بھی ہے اور جب تلق یہ دنیا رہے گی یہ ذکر دورات اور انجیل میں رہے گا چاہے دشمن نکالتے پہلے دورات انجیل یعنی آل ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ اور سام جسے بائبل سام یعنی جسے ہم زبور کہتے ہیں ان دینوں کا مجموعہ بائبل ہیں پہلے رسول اللہ کا کلیر نام لکھا تھا فار قلی پرانی بائبل کے ورژن میں جب علماء نے تحقی کی کیونکہ قرآن نے کہا اسم ہوں احمد رسول اللہ حضرت عیسیٰ پیشنگوئی فرماتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اب مسلمانوں نے تحقی کی اور توریت پڑھی اور ادھر جا کے انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ کا جو نام آیا ہے فار قلیت آیا ہے اور یہ فار قلیت عبرانی زمان کا لفظ تھا جب مسلمان محققین نے اس کو عبرانی سے عربی میں ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ احمد بنتا تھا یہ فار قلیت کا ترجمہ جب مسلمانوں نے کیا انہوں نے کیا کیا دشمن تو تحریف لے کر آ جائے انہوں نے وہ لفظ نکال دیا اس کی جگہ پر لکھ دیا روح القدس Holy Spirit اس کی جگہ پر انہوں نے لکھ دیا مگر قرآن کہہ رہا ہی یجدونہو جب تک یہ دنیا رہے گی ذکر محمد و آل محمد توریت میں رہے گا انجین میں رہے گا چاہے وہ کوشش کریں مٹا دیں مگر یہ ذکر رہے گا بلکل ایسے ہی فیرون کو جالوگروں نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا تختہ گلٹ دے گا فیرون نے کہا جو لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دو ستر ہزار لڑکو وہ قتل کیا گیا میں خدا سے کہوں گا خدایا ستر ہزار لڑکے قتل ہو گئے تو نے کوئی کام نہیں کیا خدا کی آواز آئے گی میرا انتقام لینے کا طریقہ اپنا ہی ہے میں ایسے نہیں ہوں میرا انداز یہ ہے کہ موسیٰ کو قصر فیرون میں پھیجوں گا وہیں پروان چڑھے گا وہیں بڑا ہوگا وہیں کھانا کھائے گا اور اسی فیرون کے تخت کو اُلڑ دے گا آپ دیکھئے دشمن علی کے سب کرتے رہے ستر سال تک ممبروں پر علی پر سب کرتے رہے مگر پھر بھی دشمنوں کی کتابوں میں جگہ جگہ علی کا نام ملے گا کتابیں ان کی ہے مگر ذکر علی کا ہے درعاوی ان کا ہے مگر ذکر علی کا ہے خدم ان کا ہے مگر ذکر علی کا ہے لگتا تو ایسا ہے علی ان کی دشمنوں کی کتابوں میں یوں رہ گئے جیسے قصر فیرون میں موسا رہ گئے تھے جیسے خدا کی مرضی ہے تم جس کو مٹانے چاہوگے ہم اسی کا نام تمہاری کتابوں میں لے کر آئیں گے توریل کے ساتھ بھی یہی ہوا وہ چاہتے ہیں ذکر محمد و آل محمد مٹائیں مگر خدا کی گیرنٹییں نہیں مٹا سکتے کتاب تمہاری تمہارے ہاتھ میں ہر سال نیا ورجن آتا ہے بائبل کا مگر پھر بھی اہل بیت کا ذکر ہے ایک ریفرنس آپ کو دے دوں حدیہ کر دیتا ہوں توریت کی ایک آیت دیوزور نومی چاپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر ایٹین آج کل انٹرنیٹ پر بھی آپ جا کر اس کو سرچ کر سکتے ہیں مختلف ورجنز ہوتی ہیں ہر ورجن میں الگ ورڈنز ہوتی ہے بائبل کی اب میں جس ورجن سے پڑھ رہا ہوں اس ورجن کی اس کے مطابق میں اپنی اس ورجن کے حساب سے ورڈنگ پڑھ رہا ہوں کیونکہ بائبل میں بھی کئی سینکڑوں ورجنز ہوتے ہیں اس میں دیوزور نومی چاپٹر ہے ورس نمبر چاپٹر نمبر ایٹین ورس نمبر بھی ایٹین ہے باپ بھی اٹھارہ آیت نمبر بھی اٹھارہ خدا حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے اے موسیٰ میں ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے شبی ہوگا جو تمہارے مسل ہوگا جو تمہارے سمدر ہوگا جو تم جیسا ملتا جلتا ہوگا اور اس کی صفت کیا خدا نے بتائی وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بولے گا جو ہم کہیں گے وہ وہی بولے گا اٹھائیے قرآن سورہ النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنجمِ اِزَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا انہُوَا اللَّا وَحِيُنْ يُوحَا قسم اس ستارے کی جب وہ ٹوٹا میرا حبیب نہ کبھی بولا نہ کبھی پہکا نہ کبھی گمرا ہوا اے مسلمانوں جان لو ہمارا بھیجا ہوا حبیب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا ہماری مرضی کے مطابق بات کرتا ہے یا یوں کہوں یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے اگر کسی کو بسر پہ سناتا ہے تو وہی کے مطابقہ اگر کسی کو محفل سے اٹھاتا ہے تو وہی کے مطابقہ اگر خم خدیر میں کسی کا ہاتھ بلند کر کے من کن تو مولا کہتا ہے تو وہی کے مطابقہ اس نبی کا ہر کام وہی کے مطابق توریت بھی آج کی توریت وہی کہہ رہی ہے قرآن کی آیت بھی وہی کہہ رہی ہے اچھا عیسائیوں سے پوچھنے ہیں یہ نبی کون ہیں جو سمیلر ہے حضرت موسیٰ کے حضرت موسیٰ کے بعد کونسا نبی آنے والا ہے عیسائی کہیں گے اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے بعد آئیں اس سے مراد یہی ہیں مگر حضرت عیسیٰ اس سے مراد ہو نہیں سکتے کیوں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے ریزن یہ کہ حضرت عیسیٰ بڑے عظیم نبی ہم ان کو مانتے ہیں اولو لحظ میں مگر شبیہ موسیٰ نہیں ہے آئیے آپ کو ریزن بتاؤں ریزن کیا ہے حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی رسول اللہ کی بھی شادی ہوئی حضرت موسیٰ کی بھی شادی ہوئی اکثر آپ دیکھتے ہیں بعد جگہ جاتے ہیں بیچلر نوٹ الاؤ کہ یہاں غیر شادی شدہ نہیں آسکتے کیوں کیونکہ شادی شدہ غیر شادی شدہ کی شبیہ نہیں ہے دوسری چیز حضرت عیسیٰ کی ولادت موجزے سے ہوئی رسول اللہ کی ولادت موجزے سے نہیں ہوئی حضرت موسیٰ کی ولادت موجزے سے نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا یہ تو ہمارا یہ موقع ہے کہ اس آیت سے مراد رسول اللہ ہے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہے اب دوسری دلیل آپ نے سن لی تیسری دلیل حضرت موسیٰ کی بھی دنیا میں قبر ہے رسول اللہ کی بھی دنیا میں قبر ہے مگر حضرت عیسیٰ کی دنیا میں قبر نہیں ہے چوتھی دلیل حضرت موسیٰ بھی شریعت لے کر آئے رسول اللہ بھی اپنی شریعت لے کر آئے مگر حضرت عیسیٰ اپنی شریعت نہیں لے کر آئے پانچوی دلیل حضرت عیسیٰ نے کوشش کی مگر انقلاب نہ سکے مگر موسیٰ نبی نے انقلاب لایا فیرون کے جنگل سے پوم کو بچایا رسول اللہ نے انقلاب لایا ابو جہر اور ابو لہب سے پوم کو بچایا اب آئیے تاریخ اسلام کی مشہور اور معروف حدیث شیعہ سنی کتابوں میں یا علی انزمنی بمنزلت حارون امن موسیٰ یا علی تیری مجھ سے وہ لسبت ہے جو حارون کی موسیٰ سے ہے وہاں پہ حضرت موسیٰ کے بارہ جانشیر یہاں رسول اللہ کے بارہ جانشیر وہاں حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے پہلے جانشیر حضرت حارون سے کرائے یہاں رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے پہلے جانشیر حدیث کرائے وہاں خدا نے حضرت حارون کو تین بیٹے دیئے جن کا نام شبر اور شبیر اور مشبر تھا عبرانی زبان کا لفظ ہے اگر ان کو عربی میں ترجمہ کیا جائے شبر کا ترجمہ حسن بنتا ہے شبیر کا ترجمہ حسن بنتا ہے مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے وہاں حضرت موسیٰ کے آخری جانشیر حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں اور غیب کے پردے میں ہیں اور یہاں رسول اللہ کے آخری جانشیر امام زبانہ آج بھی زندہ ہیں غیب کے پردے میں ہیں یہ شبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبید ہم کہتے ہیں درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے توجہ تو ہے نا درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے تمہارے پاس تم مردہ بھی اپنا ہی کوئی ہمیں فخر ہمارا امام زندہ ہے یہ وہ شباہتیں ہیں جو توریت اور انجیل میں آپ کو ملیں گی علم کے طرف اگر آئیں آپ اپنے حقائق کو علمی طریقے سے تمام دنیا کے سامنے ثابت کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کوشش کریں اپنی زندگی میں روٹین میں مطالعہ کیا کریں کوئی ایک کتاب کا میں نے جیسے پچھے مجسوں میں کہا تھا قرآن کا ایک پیج آپ نے مست مطالعہ کرنا ہے ایک پارہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا نہیں تو کم از کم ایک پیج اس کے ساتھ پندرہ منٹ زیادہ نہیں کیونکہ پندرہ منٹ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ریگلور آپ کا مطالعہ رہے گا اگر ایک ایک دو دو گھنٹہ مطالعہ کریں گے تو آپ پھاک جائیں گے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کسی نے کسی کتاب کا مطالعہ کریں ابھی بتا رہے تھے یہاں پہ جو اچھی کتاب آئی ہوئی ہے جو خود رہبر معظم کی لکھی ہوئی ہے جو خواتین میں بھی ہے جینس میں بھی ہے دھائی سو سالہ انسان اسے کتاب کا نام بھی اسی طرح لکھا گیا میں جب آسٹریلیا گیا تو ایک کسی غیر شیعہ نوجوان نے ہم سے پوچھا کہ آپ بارہ اماموں کو مانتے ہیں میں نے کہا ہاں مانتے ہیں کہا یہ کیسے ہمارے پاس چار امامیں چاروں میں جھگڑا ہے شافی کچھ کہتے ہیں ہمبل کچھ کہتے ہیں انفی کچھ کہتے ہیں آپ کے بارہ امامیں الگ الگ کیسے آپ فالو کر باتے ہیں میں تھوڑی در کے لئے سوچا کہ اس کی لوجک کیا ہے پھر سمجھ آیا یہ اپنی نگاہوں سے ہمارے اماموں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ چاروں میں اختلاف ہے وہ کہتا ہے چار میں اختلاف ہے بارہ میں تو اور اختلاف ہو جائے گا آپ کیسے بارہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھول گیا رسول اللہ نے کہا تھا یہ بارہ نہیں ایک ہی نور ہیں اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو اس تھیوریہ اگر یہ رہبر معظم کی تقریریں ہیں مگر تھیوریہ یہی ہے یہ نہ دیکھو چودہ ہسیاں ہیں اس کو ایسے سمجھو کہ یہ ایک ہی انسان ہے جس کی عمر دھائی سو سال ہوا کرتی تھی تو اسی لوجک کے طرح بڑی پیاری تاریخی کتاب ہے کہ کیسے اہل بیت نے کہاں کہاں کوشش کی پندرہ ملٹ مطالعہ کریں اور پھر اس سے ڈسکس کر دیں اگر دینی روٹین میں آپ یہ لے کر آ جائیں ایک دو سال کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ میں نے پانچ دس بارہ تیس پتہ نہیں کتنی کتابیں آپ ختم کر چکے ہوں گے اور مطالعہ میں آگے پڑھیں کتاب پہ خرچ کریں کتاب کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں تم دے دو مجھے دے دو کبھی کتاب پہ خرچ نہیں کرتے ہیں کتاب پہ خرچ کریں علم پہ خرچ کریں بچے کے کالج یونسٹی پہ خرچ کرتے ہیں مگر دینی کتاب پہ آپ کسی اور سے لے لیتے ہیں بھائی مجھے دے تو پڑھ کے واپس دے دوں گا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کتاب اور کوئی بھی اس طرح کی کوئی کتاب جو انٹیڈیوز کی جاتی ہے ضرور ان کو پڑھا کریں آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں دیکھتے ہیں کل کے سوال کے کون جواب لے کر آئے ہیں اپنے وہ ہاتھ اٹھا لیں ایک ہے ماشاءاللہ دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھے ہیں ماشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں بھائی صاحب سے آگے سے شروع کرتے ہیں جو نیو ہیں پہلے ان کو باری دیتے ہیں کہ ہمارا سوال کل کا سوال یاد تو ہوگا آپ کو دو سوال تھے نا علیکم السلام میں نے سوال کیا تھا کہ توقی ہے وہ خط ہیں وہ خطور ہیں جو امام زبان علیہ السلام نے لحبت سورہ میں نوائبی جو نوائبِ عربہ تھے وہ یا عمام کے مسائل جوابات میں جو لکھی ہیں ان کو توقی کہتے ہیں اور ان کی تعداد جو کتب میں ہیں وہ تقریباً سو ہیں بسم اللہ اگلے صاحب آجائیں ہمارے بیٹے آجائیں بیٹا آجائیں ماشاء اللہ دوسرا سوال رہنے دیں اپنے آپ کے پیچھے والے جو آجائیں وہ آجائیں اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائیتا اور آپ آجائیں ان کی سلامتی کے لئے ایک سلوات پر جو محمد ہوا علی محمد کی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم محمد eggs بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم محمد عباد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی اور نیا نہیں ہے تو ہم پھر قرآن دو دستان وہ بجازت دیا گائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس صورت میں بسم اللہ الرحیم اور صورت بابا ہے اور جس میں دو بڑت آئے وہ صورت نامل ہے تو کیس سے بڑا جیسا کہ برادر نہیں بتایا لیکن فرد کے ساتھ بڑا جس سے بڑا تمام آئمہ کی تحریر حدیر اور فتوط تھے صرف امام زمانہ میں تمام آئمہ کی تحریر اور فتوط آ جا سکتا ہے لیکن کیونکہ مشہور امام زمانہ کی ہے سو توکی آتے ہیں اور اس کے علاوہ توکی کا استعمال جو ہے امام زمانہ کی ان غیر مکتوب احدیث کے بازے میں کیا گیا جو کہیں پہ تقریب نہیں ہی اور اس کے علاوہ توکی آت تھی توکی آت میں وہ ضروری ہے کہ امام نے خود تحریر کیا ہو یہ امام نے بھی تحریر کیا امام کے جو ڈوابین ہیں ڈوابین آدھا ہیں انہوں نے تحریر کیا ہے اور ان کے ذریعے ہمارے تک مہنچین ہیں اور اس تمام چیزوں کو جو شیخ دوسری کی کتاب اور شیخ سلوٹ کی کتاب دمان الدین میں ان تمام توکی آت کو ایک جگہ کٹھاتیا گیا ہے تو میں نہاید بسکر گزار ہوں آگا کہا کہ ہم اکثر جو ہے اس لفظ سے توقی سے خطوط سے کو بازے جنے توقید کے لفظ سے ہم آجنا نہیں تھے کہ یہ توقید کیا جاتا ہوتی ہے آگا کی وجہ سے ہم اس سے اکثر دوز کیوں ہیں وہ مستفیل ہوئی میری بہروں پہ بھی خاتر آئے ہیں وہ بیٹ ہیں اور انہوں نے حسن لے گئے ہماری بس ٹیپ نے سنا ہے اور میں شکور گزار دوں جناب ہمارے پراظر کو اس قبل آئے گی سلسان صاحب ان کا بھی جنہوں نے میرے ایسے ابزوریشن کے لیے کہ کیا لفظ کی سپیلن کیا ہے مجھے درمائی کمائی ہے میں گزار شکر کو آبا سلطان سے لیکھتے ہو آئے گا آکی سلامتی کے لئے سلطان کو محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سورتوں کا جہاں پہ کہا گیا ہے کہ کس میں بسم اللہ نہیں ہے وہ بسم اللہ سورت توبہ میں نہیں ہے اور جس سورت میں دو بسم اللہ ہیں وہ سورت نمل ہے نمل کا مطلب چونٹی ہے اور یہ وہ خط ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا جو انہوں نے ملکہ سباہ دیتا ناشا اللہ یہ بلکل صحیح ہے یہ بلکل صحیح ہے یہ عط ہے جس کا سرنامہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے باقی کیونکہ بہت ساری چیزیں بتا جو ہیں ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اکثر کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بہت دشت کے ساتھ جاتے تھے اور سختی کے ساتھ اور لوگوں کے ظلم ستم ہوتا تھا کچھ لوگ یہ بات لے تھے لیکن یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتا جاتا جاتا ہوں کہ وہ خط جو حضرت سباہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے اور جو ان کا بارے جو پیچھے نبی آیا ہے وہ بھی کتنا ہی رحمان الرحیم ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا اور بلکہ سباہ کے پاس اس کے ہی بارے کیزے میں جو پیچھے ہیں جس کی وجہ سے خوش نہیں کیا کہ حضرت توقیقہ ہے وہ ازر بھائی نے ساہا بتا دیا اور باقی بھی سے یہ ہے بہت جو پیچھے السلام علیکم برلکہ آگا کی سلامتی کے لئے ایک صلوات پر جی محمد والی آپ کو بتانے آئیے تیاری کر کے آئیں بے شک آپ کی حق اور یہ بھی بتا تمہیں ایک ہی لیڈیز میں سے دو لائیں مگر انہوں نے نام نہیں لکھا ایک نے نام لکھا ہے وہ میں ان کا گفٹ اپنا ازر بھائی کو دے رہا ہوں یہ ان کا نام ہے فاطمہ جعفری ان کی سلامتی کے لئے ایک صلوات پڑھیں محمد والی محمد کی صلوات اللہ علیہ وآلہ پوچھا دیگی پوچھا دیکھا جو آپ نے پہلے سمار کے یہ صورت میں سلوہ کا بھائیہ شٹارٹ ہوتی ہے اس صورت کا بھائیہ ہے اس صورت ہے اس صورت ہے جو موسیق ہے وہ آیات نومر تیس میں ہے جس میں ہر سرمانہ خط بے جاتا ملکہ ہے سبا ماشر 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 نہیں کوئی نہیں وہ سوال کافی لوگوں نے سمجھا بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ہے جی تو وہ جب سمجھے گی نہیں تو یاد دی رکھیں ان کی سلامتی کے لئے ایک صلوات ہونے محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ کونسی ہے ایک ہند بھی دیتا ہوں وہ اشتحاد کے بارے میں ہیں جو مشہور توقی وہ اس کا پہلا لفظ اگر کوئی بتا دے وَأَمَّ الْحَوَادِسُ الْوَاقِعَةَ فَرْجِعُوا الْا رُوَاتِ اَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ خُجَّتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَا خُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ یہ وہ توقی ہے کہا اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تمہیں پلٹنا آج کل آپ دیکھیں گے اپنے شیعت کے لبادے میں بیٹھے ہوئے لوگ آتے ہیں اخباریت کو پھیلا رہے ہیں انٹرنیٹ پر امریکہ سے پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے کر پہنچ جاتے ہیں شیعت کو سننی سے لڑاتے ہیں اور اسے اخباریت کے تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ جانتا ہے دشمن کہ شیعت کی طاقت اسی جیز میں ہے ایک ازاداری میں ہے اور ایک اشتحاد میں ہے یہ دو بڑی شیعت کی طاقتیں ہیں اگر ان سے ازاداری لے لو اور ان کی جو لیڈرشپ ان سے لے لو پھر شیعہ بھی عام مسلمانوں کی طرح ہوں گے ان میں کوئی طاقت نہیں ہوگی آپ دیکھئے کتنے زیادہ مسلمان ہیں مسلمانوں کی تعداد عربوں میں ہیں مگر کوئی ایسا ملک بتائیے جہاں حکومت اسلامی قائد ہو سکی ہو پاکستان میں دینی جماعتیں کوشش کر رہے ہیں کوئی ناکامیاب نہیں ہے الٹا دشتگردی میں تبدیل ہو چکی ہیں مصر میں سالوں سے کوشش کر رہے ہیں اظہر والے ناکام ہیں کہیں مسلمان کامیاب نہیں ہوئے بس شیعہ ملک میں کامیاب اسی لیے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک لیڈرشپ ہے جو امام زمانہ سے منتصل ہے اور دشمن می جانتا ہے کیونکہ اس لیڈرشپ ہی کو وہ لیڈرشپ ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا جو نہ ڈرے گا نہ چھکے گا نہ بکے گا وہ جان لٹا دے گا کیونکہ حسین کا ماننے والا ہے وہ بکنے والا نہیں وہ چھکنے والا نہیں اور یہ جو حدیث ہے مشہور دوقی ہے ام مل حوادس الواقعہ جب مسائل پیش آئیں فرجعو الہ رواد حدیثنا ہمارے حدیثوں کے راوی جو علم حدیث کو جانتے ہیں ان کی طرف جاؤ اور پھر عجیب اگلا جملہ بہت ٹیکنیکل جملہ ہے کیا فرمایا فَإِنَّهُمْ خُجَّتُنْ عَلَيْكُمْ ہم کہتے ہیں امام حجت تو امام زمانہ ہے لوگ کہتے ہیں مشتہد ہیں یہ حجت نہیں ہے حجت ہوئے ارے مولا خود کہہ رہا ہے یہ تم پر حجت ہیں اور میں اللہ کی حجت ان پر ہوں یعنی یہ بہت عجیب ملک ہے بہت عجیب جملہ ہے دیکھئے معصوم ہونا حجت کے لیے ضروری نہیں ہے دیکھئے مسلم ابن عقیل کے پاس اسمت نہیں تھی مگر حجت تھی حجت کے لیے اسمت ہونا ضروری نہیں ہے کہ معصوم نے جب اس کو سرٹیفیکٹ دے دیا سرٹیفیکٹ اسمت کا نہیں دیا ہے کہ مسلم اب معصوم ہو گئے چودہ معصومین میں شامل ہو گئے مگر مسلم کی پیروی کرنا ہر مومن پر واجب تھا مگر جب جنہوں نے پیروی نہیں کی تو کیا ہوا جب مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا نمائندے کو اکیلا چھوڑ دیا دس محرم کے دن امام وقت کا سر نوکہ نیزہ پر بلند ہو گیا کیوں کیونکہ نمائندے کی تم نے مدد نہیں کی مگر آج چودہ صدیوں کے بعد شیعہ ایسی بیدار ہو گئی ہے ایک نمائندے نے کول دی کہ سیدہ کا سیدہ کی بیٹی کا روزہ خطرے میں ہے کتنے جان نسار آ گئے کتنے قاسم سلیمانی کے شاگرد آ گئے کتنے محسنِ حججی آ گئے انہوں نے جان لٹائی ہے تب ہی تو آپ سکون سے آج دا کر اما بی بی زینب کی زیارت کر سکتے ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے حجت کی آواز پر لمبے کی ہے کربلا میں بھی کربلا میں کی بھی حفاظت اسی ولی خدا اسی مشتہد نے کی جو کربلا میں نجف میں تشریف فرما ہے یعنی یہ حجتِ خدا ہم پر ہیں اور امامِ زمانہ ان پر حجت ہے ایک سلوات پر جی محمد وعالی محمد کی ذات اب آئیے ایک اہلویت کا طول عمر کے حوالے سے ہماری ٹوپک چل رہا ہے کہ اہلویت نے طول عمر کے لیے جس کے بارے میں دعا کہا ہے دعا مانگو تمہاری لمبی عمر ہو صحت کے ساتھ ہو یہ نہیں کہ ایسی لمبی عمر ہیں لوگوں کے لیے تکلیف ہو جائے چلتے پھرتے انسان دنیا سے جائے یہ نہیں کہ پڑا پڑا بسر پہ دنیا میں اسپیدال میں جا کر جائے تو صحت کے لیے اہلویت نے چند چیزیں بتائیے چار چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں صحت کے لیے آپ کی عمر بھی تبیل ہوگی سب سے پہلی چیز کیا ہے جو موسٹ کومن چیز ہیں وہ کیا ہے روٹی ہے روٹی آپ کون سی کھا رہے ہیں روٹی اکثر لوگ وائٹ کھاتے ہیں بچے اکثر ہیں بریڈ وائٹ کھائیں گے روٹی وائٹ کھائیں گے رسول اللہ کا زمانہ ہے رسول اللہ کو دعوت دی ہے رسول اللہ اندر دعا جا رہے تھے دیکھا سہن میں عورتیں آٹے کو چھان رہی تھی کہا کیا کر رہی ہو کہا ہم آٹے کو چھان رہے ہیں تاکہ اچھی نرب روٹی آپ کو بنا کے کھلائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو رسول نے کہا تم مجھے سفید روٹی کھلاوگے میں نے زندگی میں نہ پہلے کبھی سفید روٹی کھائی ہے نہ آج کے بعد کبھی سفید روٹی کھاؤں گا اس زمانے میں چودہ ستی پہلے رسول کہہ رہے ہیں براؤن روٹی کھایا کرو تب ہی تو اسود ابن قیس کہتا ہے مولا علی نے غریبوں کو کھانا مسجد میں کھلایا خود نہیں کھایا خود مسجد سے نکل گئے میں پیچھے پیچھے گیا دیکھنے کے لیے شاید مولا بہتر غزہ کھائیں گے مولا کی اجازہ سے گھر میں داخل ہوا مولا نے ایک تھیلہ نکالا جس پہ مہر لگا ہوا تھا یعنی کوئی اور کھول نہیں سکتا تھا علی کیوں مہر لگاتے تھے کہیں حسن اور غسین اس پہ تیل نہ لگا دے کہیں نرم نہ ہو جائے علی خوشک روٹی کھاتے تھے کہتے ہیں مولا نے مہر نکالا اس روٹی کو نکالا اور ایک لسی لے کر آئی گئی اس لسی کی کھٹاس میں اپنی ناک میں فیل کر رہا تھا اتنی کھٹی لسی تھی اس میں مولا نے جو کی خوشک روٹی ڈالی جب میں نے روٹی کو اور سے دیکھا اس کا بھوسہ الگ نہیں ہوا تھا اصول ابن قیس کہتا ہے مولا اپنی صحت پہ رحم کیجئے یہ روٹی تو غریب لوگ بھی نہیں کہتے مولا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے مولا سے میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں مولا نے کہا مجھے آقا رسول اللہ یاد آگئے کیا فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میرے آقا رسول اللہ نے زندگی میں کبھی سفید روٹی نہیں کھائی تھی اور پھر عجیب ٹیکنیکل جملہ مولا نے فرمایا مولا نے فرمایا یہ امت تک تک خیر پہ رہے گی جب تک دشمنوں کا لباس نہ پہنے دشمنوں کی غزہ نہ کھائے یہ مولا نے وائٹ روٹی کو دشمن کی غزہ کھائی اسی سے آپ کی ڈائیبیٹک پیشن کیوں ہیں کینسر آج کل ہر تیسرے بندے کو کینسر ہے اور خصوصہ جو کومن کینسر ہے وہ یہی پیٹ کا کینسر ہے بڑی آنتوں کا کینسر ہے وہ کس سے ہوتا ہے جب فائبر اور گوسہ آپ کی بوڑی میں نہیں جائے گا اس سے خوشکی اور کانسٹیپیشن اور مختلف بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جب گوسے کی روٹی کھائے گا اس سے انسان کا پیٹ بھی صحیح رہے گا مولا نے تو فرمایا ہی دشمنوں کی غزہ ہے دشمنوں کی غزہ نہ کھایا کرو دشمنوں کی غزہ سے مراد دو چیزیں علماء نے کہی ہیں ایک وہ چیز جو بھی پروڈکٹ دشمن کی سپورٹ کر رہی ہو اگر آپ ایک کوک ایک پیپسی ایک سابون ایک پیس ایک کیا کوئی بھی ایسی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں جو دشمن کی کمپنی کا ہے اور حتیٰ دشمن کی کوئی بھی چیز جو آپ کپڑے کے صورت میں استعمال کر رہے ہیں جس سے دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ در حقیقت یہ دشمن کی غزہ کھا رہے ہیں کیونکہ آپ دشمن کو ایک سپورٹ پیدا کر رہے ہیں اور دشمن کی غزہ کی دوسری معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو بھی آپ سن رہے ہیں غزہ ہمارے پاس انپوٹ کتنے ہیں ہمارے پاس دو انپوٹ ہیں ایک آؤٹپوٹ ہیں کان انپوٹ ہیں آنکھ انپوٹ ہیں اور آؤٹپوٹ ہماری زبان ہیں ان کان سے اور ان آنکھوں سے جو بھی چیز ہمارے بچے کے دماغ میں جا رہے ہیں وہ اس کی غزہ ہے میڈیا پہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہا ہے اگر تم یہ دشمن کی غزہ کھاؤ گے تم بھی دشمنوں میں شامل ہو جاؤ گے اسی لیے فرمایا میڈیا پہ انسان کہر کرے ایک چیز فرمایا روٹی دوسری چیز جو آپ کی صحت کے لیے یہ وہ چیزیں مولا نے بتلای ہیں جو ہر دستر خان پہ ہوتی ہیں دوسری چیز نمک فرمایا نمک اگر کھانے کے شروع اور آخر میں کھائے ستر بیماریوں سے بچا رہے گا ارے قبلہ ڈاکٹر تو کہتا ہے نمک سے بلڈ پریشر آئے ہو جائے گا مولا کہہ رہے ستر بیماریوں کے ایڈاج ہیں ڈاکٹر جو نمک کہہ رہا ہے صحیح ہے وہ نمک بھی زہریلہ ہے حکم 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 حضرات کہتے ہیں اس نمک کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ جو آئیڈائن سورڈ جو سوڈیم والا سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم آئیڈائی جو سورڈ مارکٹ میں ملتا ہے وہ اتنا خطنناک کہ اس کو چھونا بھی نہیں چاہیے کونسا سورڈ کھائیں روایت میں کہا نمک دریائی کھایا کرو اگر دریائی نہیں ملتا تو پاکستانی نمک بھی اچھا ہے جو پنک نمک ہوتا ہے ہم پہلے جو ابھی پاکی یورپ وغیرہ جاتے ہیں تو کپڑوں میں ہماری پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے جو کپڑے ملتے تھے میڈن پاکستان ملتے تھے آج کل سارے کپڑے میڈن بنگلا دیش یورپ میں انگلینڈ میں تو اکثر ہم کپڑے دیکھتے تھے یہ بھی میڈن بنگلا دیش ہماری پاکستان کی کوئی پروڈکٹ نظر نہیں آتی ایک دن میں آسٹریلیا میں گزر رہا تھا کسی سپر اسٹور میں کے شیلپ سے تو وہاں کچھ یہ پنک نمک نظر آیا تو وہاں دیکھا وہاں نکھا دا پروڈکٹ آف پاکستان انہیں کہا چلو کچھ نہیں ملا ایک نمک تو ہمارا مل گیا باقی تو ہمیں کچھ نہیں آتا اللہ نے دیا ہوا نمک ہے اس کو ہم نے آسٹریلیا بھیج دیا ہے کم از کم اس میں کامیاب ہیں تو وہ نمک بھی اچھا ہے آپ کا سیفٹی ہے وہ بہتر نمک ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے دوسرے منیرلز ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھی چیز ہے اس میں آپ کا بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا تو ایک پہلی چیز آپ کی روٹی کو آپ تبدیل کر دیں دوسری چیز اپنی نمک اور تیسی چیز آپ کی شکر اور چینی کو تبدیل کر لیں ہمیشہ گڑے استعمال کریں وائٹ شگر وائٹ پویزن ہے نمک کو بھی وائٹ پویزن کہا جاتا ہے شگر کو بھی وائٹ پویزن کہا جاتا ہے گڑ ایک شفا والی شکر ہے حتی کبھی کبھا ڈائیویڈی پیشن بھی کھاتے ہیں ان کے لیے کم حد تک کھائیں تو نقصان نہیں ہوتا یہ تیسری چیز اگر یہ تین چیز ہیں لیکن ہمارے دسترخان پر سفید روٹی پڑی ہوئی ایک زہر گندہ نمک پڑا ہوا ہے دوسرا زہر اگر میٹھا کھا رہے ہیں تو چینی سے بنا ہوا ہے تیسرا زہر اور اگر تیل جو کھاتے ہیں جو زہریلا تیل مارکٹ میں ملتا ہے جس کو بہت سر سے ڈام پہ ہم خرید کے لے کر آتے ہیں وہ سن فلاور آئل نہیں ہوتا اس میں پام آئل ملا ہوا ہوتا ہے جس سے کینسر ہوتا ہے وہ کورن آئل نہیں ہوتا اس میں بہت سارا پام آئل ملا ہوتا ہے جس سے کینسر ہوتا ہے تیل اگر اسعمال کرنا ہے اولیو آئل کا اسعمال کریں یا سرسو کا اسعمال کریں اگر یہ چار چیزوں کو آپ تبدیل کر لیں گے اپنے گھر میں کہ گندہ تیل نہیں آئے گا آئے گا تو سرسو یا زیتون کا آئے گا براؤن روٹی آئے گی نمک اگر آئے گا دریا کا آئے گا یا روک سولٹ آئے گا شکر اگر آئے گی تو گھڑ آئے گی جینی سفید شکر نہیں آئے گی ان چار چیزوں کو اگر آپ اصلاح کر دیں آپ کی صحت میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا ایک سلوات پڑھیں محمد واری محمد کی ذات آئیے چند جملے اپنے امانے گفتگوی طرف وقت کافی گزر چکا ہے کہ ولایت اور عبودیت ہم چاہتے ہیں اب دے مولا بن جائیں اب بننے کا طریقہ کیا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں بس ایک تین صفات کی طرف اشارہ کروں گا جن کو بیلنس میں ہونا چاہیے تین ایسی صفات ہیں اگر وہ بیلنس ہو گئیں تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی کونسی پہلی چیز خوئے غزبیہ اللہ نے جو ہمیں دی ہے اینگر کی جو قولٹی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اچھی چیز ہے اگر یہ ایکسٹریم میں چلے جائے انسان پہ احتیاط ہو جائے گا لڑ پڑ کے آئے گا کبھی ناک توڑ کے آئے گا کبھی آنک زخمی کر کے آئے گا اگر یہ قولٹی بالکل ختم ہو جائے انسان بزدل ہو جائے گا میدان سے بھاگتا چلا جائے گا شجاعت اس قولٹی کی بیلنس کو نام ہے کہ جہاں غصے کی ضرورت ہے وہاں استعمال کرنا اور جہاں صبر کرنا ہے وہاں خاموشی احتیاط کرنا یہ پہلی صفت دوسری صفت جس کو بیلنس میں رہنا ہے وہ کونسی صفت ہے وہ صفت ہے فیکلٹی آف ڈیزائر یعنی پوائے شہویہ اگر یہ ایکسٹریم پہ چلے جائے انسان زنا کرے گا گناہ کرے گا عزتیں لوٹے گا اگر بالکل ختم کر دی جائے انسان نسل انسان کی آگے نہیں بڑے گی بچے بیدا نہیں ہوں گے درمیانی حالت کو کیا بولتے ہیں افت کہتے ہیں افت یعنی کیا حرام سے اپنا دامن بچاؤ حلال سے اپنی ضرورت کو پوری کرو یہ دوسری صفت ہے تیسری صفت کیا ہے امیجنیشن پاور امیجنیشن پاور کو بھی بیلنس میں ہونا چاہیے خوئے وہمیہ جسے کہتے ہیں اگر یہ ایکسٹریم پہ چلے جائے انسان جن بودھ سے ڈرے گا بچاری یہ جو تعویز کے بچاروں پس جاتے ہیں تعویز اور ٹوٹکے میں ہمارے پاکستانی انگلینڈ چلے جاتے ہیں منٹلیٹی ان کی وہی روح رہتی ہے پاکستان سے کئی ایسے تعویز والے مول بھی آتے ہیں ایک ایک تعویز سو سو پونڈ کا لیتے ہیں پتہ نہیں پانٹ دس ہزار پونڈ بوری میں بھر کے ایک دو مہینے میں واپس پاکستان سے پاکستان آ جاتے ہیں پچاری ادھر بھی پوری خاتون ہوئے تو میرا یہ ہو گیا ہے کوئی ہو گیا ہے پچاری پسی رہتی ہیں یہ کیا ہے ایمیجینیشن پاور ایکسٹریم لیبل پر چلا گیا تعویز جن بھوٹ سے ڈر رہا ہے اگر یہ ختم ہو جائے انسان کوئی نئی کریٹیوٹی نہیں کرے گا اسی کے ذریعے سے نئی کاریاں بنتی ہیں نئی موبائلز بنتے ہیں اب دیکھیں یہ تین فیکلٹی ہیں ان پہ حکومت عقل کیے ہونی ہے یورپ میں یہ تین پہلے ان تینوں پر پابندی تھی ابھی ان تینوں کو بالکل چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ مولا فرماتے ہیں نحجر بلاغہ میں جاہل یا بالکل ادھر سے گرتا ہے یا ادھر سے گرتا ہے جاہل ہمیشہ ایکسٹریمیسٹ ہوتا ہے یعنی چھت پہ آپ کھڑیں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں اتنا تیز بھاگتے ہیں ادھر سے گرتے ہیں یا اتنا ڈرتے ہیں پیچھے اڑتے ہیں ادھر سے گر جاتے ہیں یا ادھر سے گرتے ہیں ادھر سے گرتے ہیں یورپ میں یہی ہوا پہلے کوئے غزبیہ پر پابندی تھی حضرت عیسیٰ کی جو تمام حدیثیں ان کی غلط ایکسپلینیشن کی گئی حضرت عیسیٰ کہتے تھے اگر تم مجھے ایک گال پر مارو گے میں تمہیں دوسری گال دے دوں گا ارے بھائی دشمن سے تو لڑنا ہے یہ کونسی لوجک تم نے بدلا دی اس پر پابندی تھی مگر اب کیا ہے ایکسٹریمیزم پر کوئے غزبیہ اینگر جو فیکلٹی آف اینگر ہے اب دیکھئے ورلڈ بور ون ان کی یورپ سے شروع ہوئی ہے ورلڈ بور ٹو یورپ سے شروع ہوئی ہے عراق پہ افغانستان پہ طالبان انہوں نے بنایا القائدہ انہوں نے بنایا دہشتگار دنوں نے بنایا سب انہوں نے بنایا تو اب وہ یہ اینگر ایکسٹریم پر پہنچا ہوا ہے دوسری چیز کیا ہے کوئے شہویہ پہلے کوئے شہویہ پر پابندی تھی بجارے شادی نہیں کر سکتے تھے مذہبی لوگ اور کئی دیندار لوگ شادی نہیں کرتے تھے اب وہ دور آگیا ہے کہ بلکل قوے شہویہ کو آزادی ہے کہ مرد مرد سے شادی کر رہا ہے عورت عورت سے شادی کر رہی ہے یہاں تک کہ مجورٹی سکولز میں حرامزادوں کی ہوتی ہیں ایک مومن آئے انہوں نے بتلایا کہ ہمارا بچہ آکے مجھے کہتا ہے کہ بابا میری ماں کے تم حسپنڈ ہو کہا ہاں ملکل میں تو حسپنڈ ہوں مگر میرے جو کلاس میں بچے ہیں ان کا تو سلسلہ اور ہے کہا ان کا کیا ہے وہ کہتے ہیں میری ماں اور میری ماں کا دوست اور وہ اس کا باپ ہوتا ہے مگر میری ماں کا تو حسپنڈ ہے اس کا مطلب ہے آپ میں کچھ گر پڑے اس نے کہا بیٹا وہ سارے حرامزادیں ہیں کیونکہ تم اقلیت میں ہو تم کم ہو تم خود کو برا سمجھ رہے ہو کبھی سوسائیٹی اتنی خراب ہو جاتی ہے بچارہ اچھا بندہ خود پر شک کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں برا ہوں باپ نے بچایا بتایا وہ برے ہیں تم صحیح ہو یعنی شہبت ایکسٹریم پر پہنچی ہوئی ہے اور تیسری صفت یعنی وہی فیکلٹی آف امیجنیشن اس کو بھی پہلے بند کیا گیا بچارے گیلیلے نے کہا زمین گھول ہے اس کو جلانے کے لیے لے کے جا لے اس نے کہا بھائی جی کے بھائی جیسے تم کہتے ہو اس نے اپنے جملے واپس لے لیے کیونکہ امیجنیشن پر پابندی تھی اب وہ دور آیا امیجنیشن کو چھوڑ دیا نہ بائبل ہے نہ توریت ہے نہ انجیر ہے نہ نبیوں کی ضرورت نہ کیا ہے اب اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے ان تینوں فیکلٹیز کو ایک بیلنس میں رکھنا ہے اور بیلنس میں کون رکھے گا عاقل کی طاقت اس کو بیلنس میں رکھے گی اگر عاقل کے ذریعے سے ان تینوں فیکلٹیز کو بیلنس میں لے کر آ جائیں یقینا ہم ولایت کی طرف جا سکتے ہیں ہم عبودیت کی طرف جا سکتے ہیں ہمیں ہوئے غزبیہ پر کنٹرول رکھنا ہے مارنا نہیں ہے سپریس نہیں کرنا ہوئے شہویہ کو سپریس نہیں کرنا ہوئے وہمیہ کو سپریس نہیں کرنا انہیں صحیح استعمال کرنا ہے اگر دیکھئے ہوئے غزبیہ کو کیسے استعمال کیا اس ولی نے جو علی کی ولایت کا قطرہ اسے مل گیا تھا سلمان ہے جا رہے ہیں کسی نے آ کر پوچھا سلمان تیرا مقام زیادہ ہے یا غزبیہ گتے کے پوچھ کا بال جو ہے وہ بہتر ہے یا تم مقام میں بہتر ہو ہم سے کوئی پوچھے ارے غزبیہ سے مجھے تشبیح دے رہے ہو ہم اسے گالی دیں گے سلمان نے کچھ نہیں کہا مسکرا کے کہا کل قیامت کا دن ہوگا تم بھی قیامت میں آؤگے میں بھی قیامت میں آؤں گا اگر میں جنت چلا گیا میرا مقام اس کتے کے پوچھ کے بال سے بہتر ہے اگر میں جہنم میں چلا گیا میرا مقام اس کتے سے بھی کم ہے یہ ہوئے غزبیہ کو علی کی بلائے جنہیں ملی انہوں نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے ابھی سلمان فارسی کا مثال آپ دیکھئے مالک اشتر ہیں جا رہے ہیں دیکھا ایک شخص نے بعض محلوں میں دادا گی روتے ہیں بدماشیاں کرتے ہیں اس نے دیکھا بھی جا رہا ہے جا رہا ہے بڑا ہے جا کے اس سے بدماشی کری سیدھا جا کے مالک اشتر کے سینے پر مکہ مارا مالک زمین پہ گلے مالک اٹھے اپنے کپڑے ساف کیے پیچھے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کون تھا اپنے رازے میں چلے گئے جب وہ چلا گیا جوان ادھو ادھو دیکھ رہا تھا سینہ تان کے لوگوں نے کہا پتا ہے کس کو تم نے مارا ہے کہ مجھے کیا پتا ہے گوڑا تھا کہا یہ علی کی فوج کا سپہ سالار ہے اب وہ لوگوں سے پوچھتا پوچھتا پھر رہا ہے ایک مرتبہ لوگوں نے بتایا مالک مسجد میں گئے ہیں مالک نماز شروع کرنے والے تھے یہ بچہ آ گیا بچے نے کہا مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ کی توہین کی ہے مالک نے کہا میں مسجد میں اسی لیے آیا ہوں دو رکت نماز پڑھ کے تیری مغفرت کی دعا کے لیے آیا ہوں یہ وہ علی والے تھے یہ وہ عاشق تھے تب ہی تو رات کی تاریخی ہے علی ٹہل رہے ہیں کوفے کی گلی میں پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی ہے علی نے پیچھے مر کے دیکھا مالک آ رہے ہیں کہا مالک تجھے کیا چیز یہاں لائی مالک نے کہا حب کیاو امیر المومنین اے علی تیری محبت مجھے یہاں لائی ہے علی نے اعتراض نہیں کیا کچھ نہیں کہا فرمایا صدفت مالک تُو نے سچ کہا ہے تیرے دل میں میری محبت ہے جو تجھے یہاں لے کر آئی ہے عاشق کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا کرو کیا نہ کرو عاشق خود جانتا ہے میرا محبوب مجھ سے کیا جانتا ہے عاشقِ علی تھے وہ جانتے تھے علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں مالک وہی کرتے تھے ان کی تینوں فیکلٹیز پہ حکومت آخل کی تھی یہ جذباتی نہیں ہوا کرتے تھے مومن بیپو ہو جس کے اپنے جذبات نہ ہو اپنے جذبات امام کی جذبات کے تابع کرنے ہیں غدیرِ خوم میں جب کہا من کنتو مولا کا مطلب کیا ہے فَحَادَ عَلِيُّ النْمَوْلَا جس جس کا میں مولا اس اس کے علی مولا اس میں مولا رسول اللہ نے کیا فرمایا عَلَسْتُوْ أَوْلَا بِكُمْ بِأَنفُسِكُمْ کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ ہے غدیر کا اگر نچوڑ نکال دیا جائے وہ یہی ہے اپنی نہیں اور اپنی ہاں کو آقا کی نہیں اور ہاں پہ قربان کر لیا کرو اور یہی درست کربلا تھا کربلا میں عباس جذبات کتابے نہیں تھے عباس حسین کتابے تھے عباس پانی لے کر آؤ جی آقا جبکہ مولا عباس جنگجو تھے مولا عباس جنرل تھے مولا حسین نے جنرل سے کیا کام لیا پانی لانا تو کوئی معمولی بچہ بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے مولا نے ایک جنگجو سے جنگ کا کام نہیں لیا حضرت عباس پانی لینے کے لیے گئے تھے جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے اسی لئے نیزہ لے کر گئے تھے دلبار بھی نہیں لے کر گئے تھے نیزہ یعنی بس لوگوں کو ہٹانے کے لیے گئے تھے عباس آج جنگ نو محرم نہیں کل دس محرم کی فرصت لے لو جی آقا عباس یہاں تک کہ عباس ایسے تابے تھے جب شمر آیا کہا ماں کی طرف سے آپ ہمارے رشتے دار ہیں آئیں آپ کو آمان نامہ دیتے تاریخ لکھتی عباس نے جواب تک نہیں دیا حسین نے کہا عباس جواب تو دیکھ دو یعنی دشمن کو جواب دینے کے لیے بھی آقا کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے کہ عباس کی اتبا تھی طبیعی تو جب شام دس محرم کی رات آئی حسین نے اصحاب سے کہا صحابیو یہ تمہارے دشمن نہیں میرے خون کے پیاسے ہیں تم چلے جاؤ کوئی نہیں اٹھا پھر مولا نے فرمایا اے میرے صحابیو تم سمجھ رہے ہو تمہیں جنت نہیں ملے گی میں گیرنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت بھی مل جائے گی میری مدد کیے بغیر کوئی نہیں اٹھا پھر کہا علی اکبر ذرا جراغ کو گل کرنا علی اکبر نے جراغ پجھائی اب ایک مرتبہ کچھ آوازیں حسین نے سنی ہیں اب جو چراغ اور روشن ہوئی کیا دیکھا جو گوڑے تھے انہوں نے سر کے امام کمر میں باندھیے تاکہ جوان نظر آئے اور جو جوان تھے انہوں نے تلوار کی نیام توڑ دیئے تاکہ دلیل نظر آئیں اور تو چھوٹے چھوٹے قاسم کی عمر کے بچے تھے نا وہ ایڈیوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑے نظر آئے حبیب ابن مظاہر آگے بڑے مولا آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں کل فاطمہ زہرہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا میرے بیٹے کو جنگل میں کہاں چھوڑ کے آگے میں بی بی کو کیا جواب دوں گا حبیب بہت روئے اب دیکھئے ابباس کی اطاعت ابباس اٹھے ہیں کہا آقا ابباس پڑے عدب والے تھے کچھ نہیں کہا خاموش ہو گئے پھر کہا مولا پھر خاموش ہو گئے پھر کہا امام زمانہ خاموش ہوئے ہیں اب حسین سے کچھ نہیں کہا کہا بابا میری ماں مجھے لوریوں میں سناتی تھی کہ تم حسین کے محافظ بن ہو گئے مگر ابھی آقا کہہ رہے ہیں چھوڑ کے چلا جاؤ حسین نے کہا ٹھیک ہے ابباس ذرا میری فوج کی سپاہیوں کی تعداد تو گن اب ایک مرتبہ گن رہے ہیں گنتے کہا اکہتر سپاہی ہیں مولا نے کہا نہیں ابباس ذرا پھر سے گن اب ابباس سوچ رہے ہیں شاید غلطی کی ہے اب احتیاط سے گن رہے ہیں جیسے اکہتر پہ پہنچے خیمے کا پردہ اٹھا فضا علی اسغر کو لے کر آئی سامنے رکھ دیا بچہ ہے تو کیا ہوا حیدر کرار کا پردہ اجرکمل اللہ ان ایام میں ازہدارو اس امام پہ رونا ہے جسے امام زین العابدین کہتے ہیں ہاں عزیزو مدینہ میں ایک شخص آیا کہا مولا میرے گھر میں شادی کا احتمام ہے اب آ جائیے مولا نے فرمایا کربلا کے بعد ہم نے خوشیوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیا راوی چلا گیا کچھ دنوں کے بعد آیا کہا مولا میں نے بیٹے کی شادی میں مجلس کا احتمام کیا ہے اور زاکر علی اکبر کے مسائح پڑھے گا جیسے یہ جملہ سنا سجاد نے دعوت کا انتظار نہیں کیا کہا کہاں ہیں ہم خود چلے آئے راوی نے بتلا دیا ایک مردمہ مولا آ گئے مولا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی مولا تشریف فرما ہوئے اب زاکر جب مسائح کے منزل میں پہنچا جو شادی میں آنے والے تھے اتنا رونے میں مصروف سے مولا سے توجہ ہٹ گئی ہے تو جب مجلس ختم ہوئی دیکھا مولا اپنی جگہ پر نہیں ہے یہ بندہ پریشان کہ مولا کہاں چلے گے جب کمرے سے باہر نکلے کیا دیکھا جہاں جوتیاں اتارنے کی جگہ تھی زین العابدین وہاں بیٹھے گئے کہا مولا آپ یہاں کیسے مولا نے اشعارے میں جواب دیا میری دادی فاطمہ زہرہ آئی ہوئی تھی میں عدب میں یہاں بیٹھ کر آئے السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیل السلام علیکہ یا ابن فاطمہ سیدت نساء العالمین ملکہ اپنے بے کفن آفاں کو آباز دے شمر لائین کہتا ہے جب میں سینہ شپیر پہ سوار تھا اس وقت حسین کے ہوت ہل رہے تھے میں نے سوچا حسین مجھے بدوا دے رہے ہیں میں اپنے کان حسین کے قریب لے گیا میں نے کیا سنا حسین کے رئیت سے الہی و شیعت و محبی اے خدا میرے شیعوں اور محبوں کا کیا بنے گا زیر خنجر زہرہ کے لال تمہیں یاد کرتے رہے اسی آقا کو سلام کرے السلام علی حسین ملکہ 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 مدینے میں جب بھی پانی لاتے امام پانی کو دیکھ گریا کرتے جب کبھی سجاد ایک چھے مہینے کا دودھ پیتا بچہ کسی کی گود میں دیکھتے جا کے کہتے بھائی کیا اس کی ماں نے اسے دودھ پلایا ہے کہتا جی مولا دودھ پلایا ہے مولا روکے کہتے میرا بھی ایک چھوٹا سا بھائی تھا ظالموں نے اسے پہ دردی سے مار دیا وہاں میں زین العبدین پہ رونا ہے جو امام چالیس پرس روتے رہے ازاداروں گھڑ گھڑ کے نہ رونا شرم سے نہ رونا وہ امام ہے کہ مدینے میں کسائیوں نے آپس میں حد کر دیا تھا جب تک سجاد مدینے میں ہوں گے ہم گوش کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے سجاد کی نگاہ جب گوش کے ٹکڑوں پہ پڑھتے تھے بابا کی پامال لاش یاد آتے حجرکمل اللہ جب امام زین العبدین کسی کو دیکھتے جانور زبا کر رہا ہے دوڑتے ہوئے جاتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بھائی کیا اسے پانی پلایا ہے کسائی کہتا مولا میں مسلمان میں نے پلایا ہے جیسے یہ سنتے مولا کا روخ کربلا کی طرف ہو جاتا بابا یہاں جانور کو بھی پانی پلاتے ہیں آپ نواسے رسولت جگرگوشے پتولت حجرکمل اللہ ازاداروں ہڑھڑھڑ کے نہ رونا تیرے آنسوں رومال فاطمہ کی زینت بننے والے ہیں جب دو محرم کی تاریخ امام حسین کربلا پہنچے مولا نے اپنے خیمے دریا کے قریب لگا لے عمر سعید نے کہا حسین اپنے خیمے ہٹا لے مولا نے کہا تیرے سعید تو فوجی جوان ہے میرے سعید چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی عمر سعید نے کہا اگر خیمے نہیں ہٹا دے تو جنگ کے لیے تیار ہو جا جیسے عباس نے یہ گستخی سنی جلان میں آیا آقا مجھے اجازت دے میں اس کو حدب سکھا ہوں مولا نے کہا نہیں عباس اگر ابھی ہم لڑیں گے تاریخ دان لکھے گا دو لوگوں کی پانی پہ جنگ تھی عباس خیمے ہٹا دو اور عباس تجھ سے امتحان یہ ہے تم اپنے ہاتھوں سے خود خیمے ہٹا ہوگے عباس تو اطاعت مولا میں ڈوبے ہوئے تھے عباس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور دل میں کہہ رہے مولا میری ماں نے مجھے اس دن کے لیے تو نہیں پالا تھا کہ زینب کے خیموں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑو مگر عباس اطاعت میں ڈوبے ہوئے تھے عباس نے جیسے خیمے کی کیل کو کھینچا دل پہ چوٹ لگی اللہ اکبر کی آواز بلند کی امام زین العبدین نے سوچا جنگ شروع ہو گئی ہے کہا پاکر کی اممہ مجھے تلوار دے کہیں چچانے خود کو اکیلا تو نہیں سمجھائے سجاد جوش شجاعت سے نکلے زینب نے کہا بھائیہ حسین تو بھی امام سجاد بھی امام ہے جا کے سجاد کو روک لے اب ایک مرتبہ حسین آئے سجاد کے کان میں ایک جملہ کا اب جو سجاد خیمے میں آئے حالت بدل گئی تھی تلوار گر گئی ہاتھ کام رہے تھے زینب نے پوچھا حسین بھائیہ تو نے سجاد سے کیا کہا ہے ازادہ رو اسی حسین نے جس نے مدینے میں علی اسغر کے کان میں ایک جملہ کا تھا جب علی اسغر صغرہ کی گود میں تھا صغرہ کہہ رہی تھی اگر علی اسغر اپنی مرضی سے آتا ہے تو اسے لے کر جاؤ ہر بی بی نے کوشش کی مگر علی اسغر بہن کے دامن سے چمٹ جاتے تھے آخر حسین آئے حسین نے ایک جملہ اسغر کے کان میں کہا اسغر نے بہن کی گود کو چھوڑ دیا اور حسین علی اسغر کو لے کے چل پڑے جانتے ہو حسین نے اسغر سے کیا کہا علماء کے تھے شاید حسین نے اسغر سے کہا اسغر بیٹا میں کربلا میں اکیلے اتنے تیر کھاؤں گا جو تیرے حصے کا تیر ہے اپنے گلے پہ لے لوں گا اسی حسین نے دو محرم کو سجاد سے کان میں جملہ کا زینب نے پوچھا بھائیہ تُو نے سجاد سے کیا کہا حسین نے کہا بہن میں نے بس سجاد سے یہ کہا سجاد کربلا تیری منزل نہیں ہے ماتم کرنا ہی تو اس جملے میں ماتم کرنا سجاد کربلا تیری منزل نہیں ہے تجھے پہنوں کو بازاروں میں لے جانا حجر اکمل اللہ یہی وہ درد تھا سجاد کا سب ترین مصیبت سجاد کی یہی تھی اسی لیے جب راوی نے آکے کہا مولا سجاد سے مولا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے آئے شہادت تو آپ کا ورسائے بس دو جملے میں نے مسائب کو تمام کیا امام زین العبدین کے زبان حال کے دو جملے راوی نے کہا شہادت تو آپ کا ورسائے مولا نے کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا بتا اگر کسی جوا کے سامنے اس کی ماں کا برقہ اتار دیا جائے ہائے ماں تم بھی کرتے جاؤں روتے بھی جاؤں بتا اس جوا کی حالت کیا ہوگی بس ازادار و آخری جملے اگر یہ تاریخ کے جملے نہ ہوتے میں بیان میں کرتا مولا کا زبان حال مولا فرماتے غیرت من جوانوں مجھے معاف کرنا سیدوں مجھے معاف کرنا مولا کا زبان حال سن لو اے مومن تُو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا اگر کسی جوا کے سامنے بھرے دربار میں اس کی بہن کو کنیزی میں مانگا جائے بتا اس جوا کی حالت کیا ہوگی کہا وہ جوا مر جائے گا سجاد نے کہا دربار یزید میں لین سکینہ کی طرف شہرہ کر کے کہہ راتھا یزید یہ بچی مجھے کنیزی میں میکنے دربار کم میکنے دربار کم میکنے میکنے سپاو سپاو سپاو